سنے نا بیٹا رہنے دو کیوں مجھے بار بار اصد کی یاد دلا رہی تاکہ آپ اپنے بیٹے کو بھولنا چاہے دبانے دیجینا دبانے دیجینا اصد تم شاہد آپ کے پہر دبانے سے میرے دل کا بوچ کچھ کم ہو جائے کیا بات ہے اصد سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا تم کچھ پریشان لگ رہے ہو جیسے اولاد کی جنت اس سے چھن گئی ہو وہ اس دنیا کی سب سے زیادہ بنصیب اولاد ہوتی ہے غلطیوں کے پانفی ہے اصد مانگ لو غلطیوں کے تو معافی ہے ممی لیکن گناہوں کی نہیں اور اب تو اب تو میرے پاس کفار آدھا کرنے کے لیے بھی کس بھی باقی نہیں بچا بس ایک ایک ماں کی دعائیں ساتھ تھی لیکن اب تو شاید ان کا بھی اقدار نہیں یہی سوچ کر یہی سوچ کر آپ کی خدمت کرنے چلا ہے کہ شاید شاید دوزک کی آگ اس پر کم ہو جائے جس میں میں جس میں میں دن رات چل رہا ہوں اولاد چاہے کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو ایک ماں کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے درد اولاد کو ہوتا ہے محسوس ماں کرتی ہے مگر کبھی دعائیں دینے سے پیچھے نہیں ہتی میری دعائیں ہر پل تمہارے ساتھ دیں بیٹا تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ممی ممی میں اتنا خوفزادہ ہو چکا ہوں اب کہ مجھے مجھے اپنے ساہے سے بھی ڈک لگتا ہے ممی کیا آپ کیا آپ مجھے اس خوف سے آزاد کر سکتی ہے ممی 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 ممی